موسیقی ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئٹا میں یا پورے بلوچستان میں اس وقت جو پوزٹیو پیشنٹس ہوئے تھے وہ وان ٹوئنٹی تھے اب مطلب وان ٹوئنٹی تک پہنچ گئے جن میں سے ایک کجلٹی ہوا تو اب ہمارے پاس 119 پیشنٹس ہاسپٹل میں شیخ زید ہاسپٹل میں موجود ہیں ان پیشنٹس میں سے 17 ایسے پیشنٹس ہیں جن کو سنٹمز ہیں کسی کو کھانسی ہے کسی کو فلو ہے کسی کو بخار ہے کسی کو جسم میں درد ہے اس کے علاوہ سارے فی الحال ویڈاؤٹ سنٹمز ہیں اور صحت ماند ہے لیکن ہاسپٹل میں ہیں اس لیے آپ کو یہ سٹیٹ پتا ہونی چاہیے کہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافہ کو روکنے کے لیے کچھ اقتدامات ہم نے لیے ہیں کچھ فیصلے کی ہیں اور ان فیصلوں کی نظر میں یا ان اقتدامات کی نظر میں آپ کو میں یہ آگاہی بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں جو آپ نے فیصلے کی ہیں وہ ان ساری چیزوں سے منصوب ہیں وہ آپ کو پتا آنے چاہیے ایک تو بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کوئٹا کو ہم نے لوگ ڈاؤن کرنے کا سوچ ہے لوگ ڈاؤن کیسے ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ نہ کوئٹا سے کوئی باہر جا سکے نہ کوئٹا کے کوئی اندر آ سکے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کیسز فیلال کوئٹا کے اندر ہیں اگر وہ کوئٹا کے اندر ہیں تو ہم اگر اس کو کوئٹا میں کنٹین کر لیں تو ہمارے بلوچستان کے باقی ظلے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں لہذا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ہم اس کو کوئٹا کے اندر محدود کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا باقی بلوچستان کا حصہ بلکل وائرس فری ہو جائے اس لیے اس لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں آپ کی امداد کی نہائی ضرورت ہے اچھا اب اس لوگ ڈاؤن میں دو ایریاز ایسے ہیں جن کو زیادہ کارڈن آف کرنا بڑے گا اور ان میں سے ایک ایریہ ہے مریعباد اور دوسرا ایریہ ہے ہزارہ ٹاؤن وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ظاہرین بہت زیادہ تعداد بلکہ نوے پچانوے فیصل سے بھی زیادہ لوگ اسی علاقے کے ہیں تو اس علاقے میں وہ لوگ ہیں جو ہم نے ٹیسٹ کر کے نیگٹیو ڈیکلیئر کر کے بھیجوائے ہیں ان کے ٹیسٹ تو نیگٹیو ہیں لیکن ہمیں یہ شک ہے یا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہینے ڈیڑھ کے اندر وہ پوزیٹیو ان میں سے کچھ آ جائیں اگر ان میں سے ایک آدمی پوزیٹیو آیا اور وہ باقی شہر میں گھوم پھر اس نے لیا تو پھر باقی شہر کے لوگ بھی ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے انفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے ان دو ایریاز کے لوگوں کو انہی ایریاز میں کنٹین کرنا نہائید ضروری ہے لہٰذا اس ایریہ کو کارڈن آف کیا جائے گا اور پھر بعد میں ان کے پاس ہماری ٹیمیں جائیں گی جو جا کے سروے کریں گی اور کوئی رینڈم چیکنگ ٹیسٹ بھی کریں گے اور رینڈم چیکنگ کے لیے ہم نے امپورٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے بلکہ پروسس آل موز سٹارٹ کر لیا ہے انسٹنٹ چیکنگ کا انسٹنٹ ریزلٹس کا وہ انسٹنٹ ریزلٹ پوائنٹ دس پندرہ منٹ کے اندر آ جائے گا اور لوگوں کو پتا چال جائے گا کہ اس میں کچھ وائرس ہے انفیکٹڈ لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لیے سب کا تعاون کی ضرورت ہے میں ایک دوبارہ ان ظاہرین کے لیے بتا دوں کہ وہ اپنے گھروں میں تو گئے ہیں لیکن میں یہ بار بار بتا چکا ہوں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مہینہ ایک کم از کم مہینہ ڈیڑھ اپنے آپ کو ایک کمرے میں کنفائن رکھیں گھر والوں سے بھی نہ ملیں تو اس لیے اس ایریا پورا ہمیں کارڈن آف کرنا پڑے گا اور ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ لوگ کارڈن آف میں ہمارا تعاون بھی کریں ہمارے ساتھ اور اپنے گھروں کے اندر مقیم رہیں پھر پورے شہر میں آٹھ پوائنٹس پہ ہم نے پکٹس لگانے کا سوچ ہے تاکہ مومنٹ محدود سے محدود ہو جائے اور شہر سے باہر لوگ نہ جائیں ان ایریاز میں ایک علامہ چاک ایک ہے ڈبل روڈ اور سرکی روڈ کا جنکشن ایک جائنٹ روڈ ایک کمرانی شہباز ٹاؤن سپینی روڈ ان سارے جگہوں کے اوپر ہم نے پکٹس لگانے کا سوچ ہے تاکہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں اور انیسیسیریلی کوئی کسی وجہ کے بغیر نہ ٹریول آؤٹ کریں نہ کوئی ٹریول ان کریں تو اس کے لیے آپ نے ہم سے تعاون کرنا جو لوگ جہاز سے آئے تھے یہ پہلے تو میں ظاہرین کی بات کر رہا تھا جو تافتان سے آئے ایران سے آئے ہیں وایا تافتان اس کے علاوہ لوگ جہازوں پہ بھی آئے ہیں تو دو ہزار چونسٹھ کے قریب لوگ جہازوں پہ آئے ہیں جو بلوچستان میں آئے ہیں زیادہ تر کوئٹا میں آئے ہیں ان کا ریکارڈ ہم نے حاصل کر لیا ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میری بات سن رہے ہیں بائی ایر والے پیسنجرز اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر کروائیں ہمارے پروینچل کنٹرول روم میں ریجسٹر کروائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کلیر ہیں نیگٹیو ہیں یا پازٹیو ہیں اب وہ اگر کوئی آدمی چھپائے گا کوئی پیسنجر چھپائے گا تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے پورے علاقے کو انفیکٹ کرنے کا تہیہ کیا ہوئے اس لیے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خود ولانٹیریلی آ کے ہمارے پاس ریجسٹر کروائیں ورنہ ہم تو ان کو ٹریس کر رہے ہیں اور ان کو ٹریس کر کے ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو کوئی ایسے سمٹمز تو نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے اس کا ایم کہ ہم ان کو ٹیسٹ کر لیں کہ پازٹیو ہیں یا نیگٹیو ہیں تاکہ بیماری پھیلے نہ پھر ہم نے جی ایس سسٹم ڈیویلپ کیا اس سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی پازٹیو ڈیکلیئر ہوگا اس کو ہم موبائل فون کے ذریعے ٹریس کریں گے کہ وہ اتنے دن کس کس سپارٹ پہ گیا ہے تاکہ وہ جدر جائے گا وہاں کے لوگوں کو ہم چیک کرنا شروع کریں کہ خدا رہا ہستہ کوئی انفیکٹڈ تو نہیں ہو گیا تو اس لیے ہم نے یہ سسٹم بھی ایک کیا میڈیسنز کے بارے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے میڈیسنز کا سٹاک اویلیبل ہے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا جب کہیں ضرورت پڑے گی تو گورنمنٹ یہ چیز پروائیڈ کرے گی کرونا فونڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بلین فیلال پرنچل گورنمنٹ نے چیف ملسٹر صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے اس کرونا فونڈ کے لیے اور ہمارے سرکاری ملازمین اور خاص طور پر منسٹرز منسٹرز نے اپنی ایک مہینے کی ہنڈڈ پرسن طرح دینے کا سوچ ہے بلکہ فیصلہ کر لی ہے گریڈ بائیس والے پچاس فیصد گریڈ اکیس والے پچیس فیصد اور اس طرح جو نیچے والے گریڈز ہیں ان میں کسی میں پانچ فیصد کسی میں دس فیصد تو یہ کچھ سنتیس کروڑ کے قریب فگر بنتا ہے یہ اس فنڈ میں جمع ہوگا اور یہ کرونا کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے جو وائرس والے لوگ ہوں گے ان کی دیکھ بال کے لیے فنڈ ہوگا یا کچھ فسیلٹیز کرنی ہوں گے تو وہ اس میں شامل ہوگا اس کے علاوہ جتنے ہمارے پاس کمی تھی ڈاکٹرز کی پیرامیڈکس کی وہ ہم نے چیف منسٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کی امیڈیٹلی بھرتی سٹارٹ کریں گے اور وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ انٹرویو یہ وہ وہ وائکن ہوگا جو آئے گا ڈاکٹر روالو یا ٹرین آدمی ہوگا ہم اس کو امپلائیمنٹ دیں گے اور اس کو ہیلتھ فسیلٹیز میں رکھیں گے اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی سارے تعداد ڈاکٹرز کی ہے جنہوں نے کام پہ نہیں آئے تھے ان کے خلاف ہم نے ڈسپلی ری ایکشن سٹارٹ کر لی ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو وہ اپنے فرائرز انجام دینے پڑیں گے اس مشکل گھڑی میں جو ساتھ کھڑا ہوگا اصل انسان تو وہ ہے تو لہٰذا جس جس کی جہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ وہاں موجود ہوگا ورنہ اس کے خلاف کروائی ہو فوڈ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں اب سب لوگ تریشان نہ ہوں اور نہ ہی کسی بھاگ دوڑ میں پڑے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں گورنمنٹ بہیا کرتی رہے گی جیسے دکانیں چل رہی ہیں ویسے کہ ویسے ہی ہوگا ہمارے سیکٹری لائف سٹاک ہیں دوستین صاحب ان کو میں نوٹفائی کر رہا ہوں وہ فوڈ کمیٹی کے چیرمن ہوں گے ساتھ ان کے سیکٹری انڈسٹری سیکٹری اگری کلچر لائف سٹاک کے تو وہ خود بھی ہیں یوٹینٹی سٹور والے یہ سارے ان کے کمیٹی میں شامل ہوں گے پی ڈی ایم اے والے بھی تو یہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں منج کریں گے آٹا کافی بغدار میں آویلیبل ہے کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پاسکو سے ڈیڈ لاک گندم کے بیگ ہم نے منگوا لی ہیں ٹرانسپورٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے فریش پرکیورمنٹ ہارویسنگ سٹارٹ ہو رہی ہے فریش پرکیورمنٹ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس لیے اس چیز کی کم ہی نہیں ہے اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کوئی پینک نہیں کرنا اب میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور سپیشلی لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ ضرور تعاون کریں میں آپ سب کو ایک دفعہ دوبارہ کوئیٹا کی عوام اور بلوشتانی کی عوام کوئی بتانا چاہ رہا ہوں تحقید کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنے گھروں میں مقیم ہو کے رہ جائیں ورنہ یہ بیماری پھیلے گی اور بہت زیادہ پھیلے گی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ، اٹلی، جرمنی، یوکے یہ ان کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں باتیں ابھی تک ہمارے پاس کنٹرول سیچویشن ہے اس لیے برائے مہربانی آپ نے یہ تعاون کرنا ہے اور اس بیماری کو روکنے سے پھیلنے سے روکنے اور اس کا صرف طریقہ ایک ہی ہے کہ گھروں میں رہیں دکانوں میں انیسیسری نہ جائیں بزاروں میں جمگٹے نہ کریں یہ آپ کر لیں گے تو اس چین کو توڑیں گے اور یہ ہم اس کو محدود سے محدود کر سکیں گے مجھے بہت زیادہ بہتری کی امید ہے اور وہ آپ کے تعاون سے ہی امید ہے کہ آپ لوگ مہربانی کریں گے ہم ایسا تعاون کریں گے